اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر انتیاز احمد حاضر خدمت لائف فرم نیو یورک اس وقت قریباً ایک بچ کے پچپن منٹ ہیں دوپہر کے سیٹرڈے اور آپ کے ہاں اس وقت قریباً ساڑھے دس یا گیارہ بچ رہی ہوں گے یہ نشست ہماری ان خواتین کے لئے ہے جو فائبرائیڈز ایڈینو مائسز یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو سوالات ہیں میرا جو اپنا پرسنل انٹریسٹ ہے وہ ہے کہ اس پروسیجر کے بارے میں جو میٹس ہیں جو میس کنسیپشنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں رومرز ہیں یا لفظ تو بہت سخت ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے جو جہالت پائی جاتی ہے ایون امنگ ڈاکٹرز کمیونٹی اس کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو ان کو آگہ ہی ملے اور ہم آگے بھڑ سکیں افسوس کے ساتھ کہنا بڑھتا ہے کہ even educated community جو ہے اس میں بھی willingness نہیں ہے to learn to educate themselves لیکن just to get business and to disinform public they will talk about rumors myths or misconceptions مثال کے طور پہ آج ہمارے ایک پیشنٹ نیانہ تھا I think from فیصل آباد or Gujaranwala she ended up at another hospital اور وہاں apparently she was told کہ اگر آپ نے یہ treatment کرایا تو آپ کا uterus جلا دیا جائے گا which I has never heard جو کبھی بھی سننے کو ہمیں نہیں ملا ایسی بات so these are like really wrong informations جو آپ دیتے ہیں so please be careful اگر آپ کو نہیں معلوم تو please don't talk about it just like just like آپ commentary کر رہے ہیں اور آپ کا sports ہی نہیں ہے وہ so جو major misconceptions ہیں وہ یہ ہیں کہ we heard from one of our patients کہ fertility clinic پہ گئے ہیں تو ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ نے treatment کرایا تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے that is so totally wrong پھر اسی طرح آج ہمارے ایک پیشن کے ساتھ ہوئے she ended up in another big hospital big name نام نہیں لے سکتے کہ یہ آپ کا uterus جلا دیا جائے گا ہم جلانے گھرنے اور تباہ کرنے کے business میں نہیں ہیں we are here to save lives ٹھیک ہے اور ہمارا جو سب سے main target ہے سب سے main جو ہمارا concern ہے وہ ہے young unmarried newly wed females کہ ان کی زندگی کو بہتر کریں ان کو ان کے uterus کو بچائیں یہ آپ میری انگلی کا size دیکھ رہی ہیں یہ میری شہادت کی انگلی ہے this is not more than 7.5 centimeter ساڑھے سات centimeter سے زیادہ نہیں ہے اور یہ size ہوتا ہے uterus کا جو unmarried newly paris خواتین ہیں ان کے uterus کا size اس انگلی کے برابر ہوتا ہے اگر اس میں خدا نہ خاصتہ ایک یا دو یا تین fibroids ہو جائیں گے تو وہ surgery میں کیا کیا کریں گے they will have to take out the whole uterus وہ پورا uterus ہی نکالیں گے so please be very careful آپ سے promise کیا جاتا ہے کہ ہم myomectomy کریں گے لیکن آپ سے لکھوایا جاتا ہے ہم آپ کا uterus بھی نکال سکتے ہیں for one reason or the other so be very 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 careful ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہے جھوٹ بولنا بہت عام سی چیز سمجھ جاتی ہے چاہے ہمارے politicians ہوں چاہے ہمارے religious leaders ہوں everybody lies ٹھیک ہے so please آپ خیال رکھیں اپنا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اسی طرح شروع شروع میں آج سے پچیس سال پہلے ایون امریکہ میں بھی تھا کہ یہ پروسیجر کرانے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا سائز کم ہوتا ہے so اس کو ریسرچ نے پروف کیا کہ یہ غلط ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے سب سے پہلی ریسرچ کی تھی شیپ کے اندر ہمارے دوست ہیں جوہاں پہ لاج یورپین ہیں انہوں نے شیپ کے اوپر ریسرچ کی اور اس چیز کو انہوں نے غلط ثابت کیا پھر اسی طرح کینیڈا سے ہمیں ریسرچ کی وہاں پہ سٹیڈی کیا تو یہ معلوم ہوا کہ بچے تو نارمل سائز کے پیدا ہو رہے ہیں سو وقت کے ساتھ ساتھ جس فور بزنس سنس کہ کسی طریقے سے یہ کیونکہ اب میڈیسن جو ہے اس مور آف بزنس اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اس چیز کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے اس چیز کو کنڈیم کرنا جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہوتی کہ پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں پھر ایک اور جو ہمیں بات بتائی ہے میری میری میڈیکل ڈائریکٹر ہیں کہ لوگوں میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے جو ہم دیوائیس یا جو بھی ہم پارٹیکلز یوز کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی روبوٹس ہیں یا کیا ہیں یوں سمجھئے جیسے آپ ڈینٹل ورک کرانے جاتے ہیں ڈینٹل فیلنگ ہوتی ہے ایک زمانے میں سلور کی لگایا کرتے تھے اب جو ڈینٹل فیلنگ آگئی ہے وہ اسی کلر کی ہے جس کلر کا آپ کا دانت ہے تو یوں سمجھئے کہ وہ چیز ہم ڈالتے ہیں وہ چیز جو آپ کی باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائبرائیڈ اور اڈینو مایسس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کا یوٹریس ویسے کا ویسی رہتا ہے بلکہ اور صحت مند ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے خون کی کمی دور ہوتی جاتی ہے آپ کا یوٹریس اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے اور ایک سوٹیبل جگہ بن جاتی ہے تاکہ وہاں پریگننسی ہو سکے اب یوں سمجھئے کہ ایک آپ کا لیونگ روم ہے یا کوئی بھی کمرہ ہے اس میں دھیر سارا فرنیچر ہے اس میں آپ دوسرا فرنیچر یا بڑے سائز کا سوفا یا کوئی بڑی ڈائننگ ٹیبل کیسے لائیں گے مثال میں دی دور رہا ہوں کہ پریگنسی کیسے ہوگی اگر اس میں جگہ ہی نہیں ہے جو بھی چیز ہم آپ میں انٹریڈیوز کرتے ہیں اور فائبرائٹس کو ٹھیک کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ کمپیٹیبل ہوتی ہے آپ کی باڈی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہوتی ہے اس کے پر سالہ سال کی ریسرچ ہے اور سمجھانے کے لئے یہ جیسے آپ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو خون دیتے ہیں اور وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے اسی طرح جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی اس کا نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر یہ کہنا کہ یوٹرس کو جلا دیتے ہیں خدا آقا خوف کھائیے یہ کس قسم کی رومرز ہیں ہم تو ایک کٹ بھی نہیں لگاتے آپ کسی قسم کا سٹچ بھی نہیں ہوتا نام آپ کو بہوش کرتے ہیں آپ کو سوئی تک نہیں محسوس ہونے دیتے ہیں کیونکہ ہم لوکل انیسٹیٹک سپریے کرتے ہیں اس جگہ کو سن کرنے کے لئے آقے آپ کو سوئی کی چوبھن بھی محسوس نہ ہو مجھے بتائیے کہ اس قسم کی ڈس ان فرمیشن اس کا کیا اس کو تم جہالت ہی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم امریکہ سے چھوڑ کے یہاں آتے ہیں آپ لوگوں کی حدمت کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ دن رات ہم بیزی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جو ایلیٹس ہیں آپ کے بزنس من ہیں آپ کے پولیٹیشن ہیں آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ علاج کرانے ہمارے پاس امریکہ آتے ہیں اور یہ اتنا پیسہ خرج کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ ہی ٹیکنالوجی وہ ہی ایکسپرٹیز ہم آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں کتنے ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے جو جن کے پاس لائسنس ہیں کہ وہ امریکہ میں آ کے آپ کر سکیں ہم الٹا واپس آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت کر سکیں سو پلیز تھوڑا سا ریگارڈ کریں اس قسم کی جو فضول باتیں کرتے ہیں ان کا مو بند کیجئے ٹھیک ہے پھر ایک اور میتھ ہے یا جس کو کہلیں کہ آپ مس کونسپچن ہیں کہ ہم پیشنس کو منع بھی کرتے ہیں کہ آپ جب آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنی ہے اور آپ ہم سے بار بار پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم ہم سے دوکٹرز ہیں گول میڈلیس ہیں دیئر سٹار ان سے بہترین گائنیک کالجز دوکٹرز پاکستان میں نہیں ہیں یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ پوچھیں بار بار پوچھیں لیکن آپ نے وہی الٹا کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے جا کے الٹرا ساؤنڈ کرا دینا ٹھیک ہے الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو بھوت نظر آئے گا جو ڈیڈ فائبرائد ہے اس کا آپ بھوت نظر آئے گا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو ڈھراتا رہے گا الٹرا ساؤنڈ بابا آدم کے زمانے کی ڈیوائس ہے اس کا کوئی زیادہ رول نہیں رہ اسی لئے ہم ایمرائی کرتے ہیں جب ڈیڈ فائبرائد ہوتا ہے اس کا بھوت بن جاتا ہے اس لئے ہم ایمرائی کرتے ہیں ایمرائی کو دیکھتے ہیں اس میں وارٹر کانٹینٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فائبرائد تو ہے لیکن اندر سے وہ کھوکلا ہو رہا ہے وہ لیکویڈ بن رہا کسی ہماری بچی ہیں ینگ ہیں ان کی کانٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ ہو رہا ہوتا اس کو بھی فائبرائد بنا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوں ہیں یعنی یوں سمجھے کہ جب آپ کا علاج ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے جو سمٹم یعنی آپ کو بلیڈنگ کا سمٹم ہے پین کا سمٹم ہے بیک پین کا سمٹم ہے کبز کی شکایت ہے یا انٹیمیسی میں پین ہے یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں سائز کمز لیٹر یاد رکھئے سائز دس نوٹ میٹر ہیر اب ایک درخت ہے آپ کو یا ایک بڑا جو بھاول پور ساؤت کے لوگ ہیں اگر آپ خجور کے درخت کو شاخ توڑ لیتے ہیں تو آپ کو کافی عرصے تک ہرا نظر آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کا ویٹ بھی کام ہونے لگتا ہے اس کی کلر بھی چینج ہونے لگتا ہے وہ بالکل لائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بھا میں اڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوں گے یعنی آپ کا بلیڈنگ کا سمٹم ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے پریشر کا سمٹم ٹھیک ہوگا درد کی کیفیت جن کو ایڈیو مایسسز ہوتا ہے ان کو ایسا شدید پین ہوتا ہے کہ وہ مر جانا پسند کریں گے نہ کہ اس پین میں رہنا تو ٹیک لگا لگا کے اپنی زندگیاں چلا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں پہلے ٹھیک ہوتی ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ پرہیز کریں خود ہی آپ جا جا کے کچھ ایسی پیشنٹ جو ہر ہفتے کو ایڈوائز کرتے ہیں پلیز اس کو آپ فالو کریں سلسلے میں ہمیں زارہ بطول نے جوائن کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے بہت شکریہ زارہ اسی طرح کوئی بھی آپ کی اگر relevant questions ہیں یہ ذہن میرا ہے کہ this is the ideal treatment for patients جو کہ unmarried ہیں single ہیں بچیا ہیں ان کے لئے سرجری is not recommended at all بلکہ سرجری کسی کے لئے بھی recommended نہیں لیکن this is the most ideal treatment جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور ہمارا فقر ہے کہ ہم نے بہت سی بچیوں کا علاج کیا ہے اور پرائیویسی سے علاج کیا کسی قسم کا کوئی سکار ہمارے لئے فقر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر عضا کرتے ہیں کہ وہ مائے ہیں اس وقت صحت من بچوں کی مائے ہیں یہ ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ آپ کو دراتے ہیں کہ یہ علاج نہ کرائیں فرٹلیٹی ڈاکٹرز فرٹلیٹی یہ اگر یہ امریکہ میں ہم آفر نہ کریں یہاں پہ تو مجھے یہ آفر نہیں کیا گیا مجھے بتائیں کہ کوئی اکل من آدمی خاتون چاہے گی کہ اس کا باڈی پارٹ نکال کے بھار پھیک دیا جائے ٹھیک ہے فر وٹ ریزن کہ بنائن سی ڈیزیز ہے ایک یہ ٹیومرز بھی نہیں ہے یہ آپ کے مسل گروت ہے جو کہ آپ کو تنگ کرتی ہے تو اتنا کومن ہے کہ پہلے تو میں کہتا تھا تھا کہ اگر دس خواہتین سڑک پہ جا رہی ہیں تو نو میں ہوگا اب تو میں کہتا ہوں دس میں سے دس کو ہوگا اور اس میں سے تمام لوگوں کو نہیں اس کا علم ہوتا لیکن جن کو علم ہے جن کی پرابلم چل رہی ہیں ان کا تو علاج ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ عذیت میں رہتی ہیں دوائیاں اس کا علاج نہیں ہے آئرن دے دیں وینوفر لگا دیں یہ علاج نہیں ہے جو میری بات سن رہی ہیں غور سے سنیں یہ علاج نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک وارٹر کولر ہے یا ایک جگ ہے جس میں آپ نے نلکہ کھولا ہو اور اوپر سے آپ دال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بلڈ ہر مہینے لگ رہے ہے آئرن کے انجیکشنز لگ رہے ہیں یہ زندگی گائیڈڈ ٹریٹمنٹ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ انتہائی سیف رہتا ہے ریڈییشن بھی کم ملتی ہے ایکس ریز بھی کم ہوتے ہیں ڈائی بھی کم استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اور پروسیجر بھی جلد مکمل ہوتا ہے اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ خدا نہ خاصتہ ہم اندر روبوٹ چھوڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی ٹریکنگ ڈیوائز ڈال رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں لیٹس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم امریکہ میں استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوالیٹی پر کمپرومائز نہیں ہے آپ سال دو سال کے بعد بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم آپ کے سوال کا آپ کے کنسن کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں دیا اسمائل نے جوئن کیا ہیلو کہا ہے زارہ نے لکھا ہے سر لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے آپ ڈس ہارٹنگ نہ ہو میں نے آپ کے پاس پروسیجر کیلئے آنا تھا تو مجھے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے ریلیٹیوز اب سارے شرمندہ ہوتے ہیں میں نے اتنی تعریف کی کہ آپ کی اور آپ کی سارے ستاف کی زارہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے تندستی دے میں یہ اتنا بتاؤ خدا گواہ ہے کل کی بات ہے دو پیشنٹس جو میں نے جن کو کیا میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا اس کا چہرہ اس قدر گلوئنگ تھا اور اس کے چیکس وہ پنک اس میں خون اور انرجی اتنی زیادہ تھی کہ انگریج تھی کہ دوک مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں پھر اسی طرح ایک اور عورت آئی اس نے مجھے بتایا ہے دمک چمکتا دمکتا چہرہ میرے سے دھیر سارے وہ کارڈز لے کے گئی ہے کہ میں اپنے سنگاگ میں اپنے چرچ میں یہ لوگوں کو دوں گی ہمارا عزاز ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ٹھیک ہوتے ہیں باقی ہمیں کسی چیز کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہے ہمارے صحت من ہوئے صحت یافتہ مریض یہ سب سے بڑے ہمارا انعام ہے بات صرف یہی کرنی ہے کہ لوگوں میں اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں اور پڑھے لکھے لوگوں میں شروع شروع میں تو کافی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہمیں ریزسٹنس تھی لیکن اب ہمارے پیشنس میں گینیکالجز بھی شامل ہیں جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیف علاج ہے اس سے زندگی بچ سکتی ہے تو پھر آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں پرسنلی اس زمانے میں بھی آیا ہوں جب جہاز میں صرف ایک پیسنجر ہوتا تھا خدا گواہ ہے میں نے خود پوچھا ہے کتنے پیسنجر ہیں تو آپ اس سنسیریٹی کو مجھے بتائیں امریکہ سے کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کرنے کے لئے لوگ الٹا امریکہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے تمام ٹاپ پولیٹیشن نام نہیں ملے سکتا آپ ٹاپ ملیٹری آپ کی جوڈیشری آپ کی سیول سرویس کے لوگ ہمارے پاس علاج کرانے آتے ہیں ہم یہ علاج اس سے بہتر کر کے آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں یہاں آکے ان کا رہنا کرنا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے صرف اپنے پیشنٹس کو ایڈوکیٹ کیا ہمیں وہی ریزیسٹنس وہی جو پرانا فرسودہ نظام ہے ہمارا وہی ہے چل رہا ہے کہ نہیں سیکھنا نہیں جاننا جام فسے میں نہیں رہنا آگے ترقی نہیں کرنی آپ لوگ ہمارے فلیک بیررز ہیں آپ نہیں آگے لے کے چلنا ہے یہ ٹیکنالوجی ہے چاہتے ہیں کہ نئے ینگ سٹرز سیکھیں سمجھیں کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو امبریس کریں آگے بڑھیں ہم ہمارا حساب ہم الٹا ریورس گیر میں چاہ رہے ہیں ٹیک ہے سو اگین جو ینگ سٹرز ہیں میرا ٹارگٹ میری خواہش بلکہ کوشش بھی یہ کہ جو بچیاں ینگ سٹرز ہیں سیونٹین ایٹین یئرز جو ینگ ہماری پیشن ہے وہ سولہ سال کی بچی ہے الحمدلللہ الحمدلللہ شی is doing so well ٹیک ہے زندگی بدل جاتی ہے آپ کے سامنے جو جن جن کا علاج ہوا ہے زندگی changes for good 365 degree turn ہوتا ہے آپ کی زندگی میں ٹیک ہے ہمیں آہ سانی زہرہ نے جوئن کیا سلام علیکم سلام سانی آپ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں آج تھوڑے سے ہم نراز ہیں لوگوں کی باتوں سے تو بس وہی ذکر ہو رہا تھا کہ الٹی سی دی بات ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن کچھ چیزیں جو جو جس کو ہم رگریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں اب سو مچ تو یو کے میں بھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے لیکن ان کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے اور وہ ڈیوائس نہیں ہیں وہ ایکوپنٹ اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہم اویلیبل کرتے ہیں امریکہ میں یا اپنے پیشنٹ کو پاکستان میں ہمارا کسی سے کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے ہم نہیں کون لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی پیشنٹ اپنی رکھتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کا خیال رکھتے ہیں ہر پیشنٹ کے لیے گائنیک آجز کالیفائید آجز کنسلٹ آجز 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 چاہے آپ کراچی میں ہوں چاہے آپ لاہور میں ہوں آپ کے فالو اپس آپ کے چیک اپس آپ کے دوسرے ایشیوز جب آپ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں اور جن کو فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں آپ کے میل پیشنٹ کو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں جن کو ویریکو سیلز ہیں بھی انفرٹیلیٹی کرتا ہے اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں سو کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی لیول پہ ہم اپنے اس سے پیچھے نہیں آٹھتے آم پھر ایک اور دفعہ بتانا جاؤں گا سانی زہرہ نے لکھا ہے گریٹ جاب سر بہت بہت شکریہ والیکم السلام سب سے پہلے آپ کی سمٹمز ٹھیک ہوں گے لیکن آپ بلیڈنگ کا مسئلہ ہے پین کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہے پشاب بعد بار آرہا ہے یہ پہلے چیزیں ٹھیک سائز is the last thing فائبرائٹ کا سائز ہے آخر میں ٹھیک ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ درخت کی اور شاخ کی مثال دی تھی کہ وہ شروع میں آپ بہت ہری نظر آتی ہے پھر وہ ٹرنز لل لائٹر گرین براؤن بلیک اور وہ آہستہ آہ غیب ہونا شروع جاتی ہے سو پلیز آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کے چکر میں نہ پڑھیں اکثر پیشنٹ کہنے کے باوجود بھی ہر ہفتے قرار رہے ہوتے ہیں میں نے وہ ہی بتایا کہ آپ کو جس ڈیٹ فائبرائٹ کا بھوت وہ ڈراتا رہے گا اس سے زیادہ میں آپ کو کیا فنی طریقے سے سمجھ سے گزارش ہے کہ سوٹیبل آورز رمضان کی وجہ سے بھی اور جو خواتین روزے نہیں رکھ رہی ان کے لئے اس نوٹ ایشو کسی وقت بھی وہ اپوائنمنٹ لے کے اپنے بلڈ ٹیس وغیرہ کرا سکتی ہیں لاہور میں ہمارے جو آئیڈیال سائٹ ہے جو فاطمہ میموریل کے سامنے ہے آئی باقی جگہوں باقی شہروں میں آئی چکتائی لیب ہے اسلام آئیڈ دائیگناسٹک ہے آئی یاد رہے کہ اسلام آئیڈ دائیگناسٹک میں صرف ایک ریڈیالوجس ہے حسن سلیم صاحب آپ جب بھی ٹیسٹ کرائیں تو ان کا نام ضرور لکھئے کہ ان سے ایمر آئی کی ریڈنگ کرانی ہے اسی طرح تمام بلڈ ٹیسٹ آپ سٹینڈرڈ لیبوریٹری سے کرائیں یعنی جن کی ورث ہے معاشرے میں آپ کسی چھوٹی موٹے ہاسپرل کی یا کلینک کی لیبوریٹری سے اپنے ٹیسٹ بالکل نہ کرائیے اسی طرح کراچی میں جو ہمارے پیشنٹس ہیں او ایم آئی ہاسپرل جس اگوڈ ہاسپرل ساؤڈ سیٹی ہاسپرل آغا خان ہاسپرل یہ سارے ہسپتال میمن ہاسپرل یہ سارے سٹیٹ آف دی آر ہاسپرل ہیں آپ وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا سکتی ہیں جتنی جلدی آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی جلدی آپ کی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے اور اس میں یہی ہے کہ ہمارے پیشنٹس مہینوں پہلے ریجسٹریر ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو جو لوگ پہلے آئیں گے ہمونی کو چانس دیں گے اور یاد رہے کہ ہمارے پیشنٹس صرف پاکستان سے نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے زیادہ پیشنٹ جس میں ساؤت آفریقہ آسٹریلیا نیوزرلین یوکی ایون یو ایسے سے ہمیں پیشنٹس فالو کرتے ہیں کینیڈا سے سعودی آریبیا یو ای یہاں سے ہمیں بہت سے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں اور الحمدللہ دے آل ڈوئنگ ویل سائرہ چودری آپ نے پوچھا ہے کہ بچے دانی میں انڈے نہ بن یہ آپ کی آوریز کا مسئلہ کیا ریزن ہوتی ہے اور کیا میڈیسن یوز کی جائے آپ کسی وقت جب آپ کا فالو اپ ہو آپ تشریف لائیں اور جو بھی گائنیک آسائن ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا علاج کم سے کم چھ مہینے اگر فائبرائیڈ کے سائز بڑے ہیں تو نو مہینے تک لے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو فرٹیلیٹی کی ایڈوائس دیتے ہیں تو اس میں آپ ابھی اس سٹیج پہ بہت زیادہ پریشان نہ ہو سو اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائف فرم نیو یورک آپ کے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے جو میٹس ہیں رومرز ہیں مس کنسپشنز ہیں جہالت ہے علاج کے بارے میں ان کو ہم آنسر کر رہے تھے کہ ان کی کس طریقے سے آپ کو ان کا جواب دیا جائے ہمارے بیس ایڈوکیٹ ہمارے اپنے پیشنٹ ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہیں ہم اپنے ایکسپیرینسز یہاں نہیں لکھتے ان کی پرائیویسی کے لیے تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو اور لوگ ان کے پیچھے نہ لگ جائے ہماری ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر ان کے انیشلز کے جو ہماری پیشنٹ ہیں ان کی اپنے ایکسپیرینسز انہوں نے اپنے الفاظ میں جو لکھے ہیں ہماری ویب سائیڈ ہے ڈاکٹر امتیاز احمد ڈاٹ کام ڈی آر آئی ایم ٹی آئی ای زیڈ اے ایچ ایم ای ڈاٹ کام جیسے میرا نام لکھا ہوا ہے ایک ساتھ اس کو آپ لکھئے ڈاکٹر امتیاز احمد ڈاٹ کام ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے جگہ جگہ دیا گیا ہے اس کے اوپر ہماری لیٹس ویڈیوز جا رہی ہیں کچھ ٹی وی چینل بغیر اجازت کے بھی چلا رہے ہیں ایس لانگ ایس ہماری بات آپ تک پہنچے اور آپ کو آگای ملے ہماری دو سائٹس ہیں حمید لطیو ہاسپل جو کہ قداسفی سٹیڈیم لاہور کے سامنے ہیں دوسری سائٹ ہماری او ایم آئی ہاسپل جو کہ آئی بی ای کراچی اور کوز کارڈ ہیڈ کورٹرز کے اکب میں واقع ہے ہمارا سکتی ہیں اپنی ریپورٹس بیش سکتی ہیں بیسک چیز جو ہمیں چاہیے چاہیے ہمیں ہمیں کچھ پتہ تو کہ آپ کو پرابلم کیا ہے یعنی ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یوٹرس کی آپ کی فائبرائیڈ کی بلڈ سپلائی کیا ہے جو ڈیوائسز ہم استعمال کرتے ہیں جو ایکوپنٹ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے کمپیٹیبل ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جیسے دینٹل فیلنگ کرتے تھے کسی زمانے میں سلور کی اب اسی کلر کی اسی میٹیریل کی ہم فیلنگ کرتے ہیں جیسے آپ کا دانت ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اس سے جو ہم بلاکیج کرتے ہیں فائبرائیڈ کا اس سے آپ کے یوٹرس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ پرمنٹ ہوتا ہے اور آپ کا فائبرائیڈ شرنگ کر جاتا ہے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور کچھ فائبرائیڈ آپ کے لیکوڈ بن کے باہر آ جاتے ہیں اس کو لیکو ایکٹیو نیکروسز بھی کہتے ہیں اور اس طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے سمٹمز آپ کی علامات یعنی جن کی وجہ سے آپ یہ علاج کر آتی ہیں یعنی بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ پین یہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے بیک پین ٹھیک ہونا شروع ہوتا انٹیمیسی میں جو آپ کو پین ہو ہو ٹھیک ہو بار بار آپ پیشاب آتا ہے وہ ٹھیک ہو servant شروع ہوتی شروع شریع پین جو ہی ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے آپ کا انرجی لیول ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے آپ کی نین ٹھیک ہوتی ہے آپ کی بھوک ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ہمیں لیٹلی آہ کمپلین آئی ہے آہ کہ آہ اس پروسیجر کے بعد ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے اس کا آپ کے بلڈ پریشر سے تعلق نہیں ہے اس کا اس سے ضرور تعلق ہے کہ آپ کا جو بلڈ لاؤس ہے وہ ختم کر دیتا اب آپ کا بلڈ لاؤس ختم ہو گیا ہے تو وہ اس کا بلڈ پریشر سے تعلق نہیں ہے بلڈ پریشر آپ کا ہارٹ سے لنک ہے تو آپ اس کو اس سے لنک نہ کیجئے پھر ایک اور ہمیں کال آئی ہے کہ جی میرے دانتوں میں تکلیف ہو گئی ہے وہ دانت کا درد ادھر سے ادھر جا رہا ہے میں نے فائبرائٹ کا ٹریٹمنٹ کر آیا پرائے مہربانی آپ اپنا روٹ کنال کرائیے اس کا فائبرائٹ ٹریٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل کلیر ہو جائیے پھر ایک اور صاحبہ کا ہمیں تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ کر آیا اور مجھے سر میں درد بہت رہتا ہے دیکھیں اس کا سردرد سے کوئی تعلق نہیں ہے سر ایک الہیدہ جگہ ہے یہ آپ کے باٹم آف دے باڈی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کے سردرد سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں سائرہ چودری نے پوچھا ہے کہ آپ کی کوئی برانچ فیصلہ باد میں ہے جی فیصلہ باد میں نہیں ہے صرف دو جگہ ہیں سائرہ ایک ہماری لاہور میں ہے اور ایک کراچی میں برانچ بھی نہیں ہے بلکہ ہم ہاسپرلز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے we don't own them ٹھیک ہے فیصلہ باد تو بالکل قریب ہے آہ سانی زہرہ سر آپریٹ کے بعد جو پین ہوتا ہے وہ کب تک ختم ہو جائے گا یہ آہستہ آہستہ یہ پین نہیں ہوتا آہستہ نہیں اس کو cramps کہتے ہیں یہ یوں سمجھے کہ یہ بہت اچھی علامت ہے یہ اس قسم کے مروڑ سا آتا ہے چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فائبرائیڈ ہے یا ڈینومائیسز ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور زیادہ کم سے کم ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے چلے بلکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹا فائبرائیڈ ہے اس میں ابھی بھی جان ہے جس کی وجہ سے وہ cramp کر رہا ہے ہمیں شغفتہ شیخ نے جوئن کیا ہے سلام سر والیکم سلام شغفتہ امید آپ خیریت سے ہیں اگر کوئی آپ کا relevant question ہو آپ ضرور پیوچھئے ہمارے تمام پنجاب سے ساؤت پنجاب سے اسلام آباد کے پی سے کے جتنے بھی patients ہیں وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں اور بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ہائی ویس کی وجہ سے آہ بہت آسانی ہے ہم تمام patients کو ایک رات ضرور رکھتے ہیں observation کے لیے اور ایک gynecologist آپ کے ساتھ assigned ہوتا ہے consultant gynecologist اور یاد رہے کہ اتنے بھی gynecologist ہیں یہ اپنی کلاس میں انہوں نے top کیا ہے ٹھیک ہے اور gold medalist ہیں آہ ثانی ظاہرہ اور مجھے آپ نے لکھا temperature رہتا ہے سردی لگتی ہے کیا کروں سر یہ آپ ثانی اس طرح social میڈیا پہ نہیں آپ بات کریں گی آپ call کریں آہ جو بھی آپ کی gynecologist ہیں کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کو unit track infection بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ call کریں appointment لیں اور آپ check up کریں ٹھیک ہے آہ شگفتہ شیخ سر میں نے contact کیا تھا آپ اور اپنی reports بھی send کی ہے جی ضرور یہ تھوڑا سا time دیجئے آہ اس کو آپ inbox بھی کر سکتی ہیں اس نشریات کے فوراں بعد اپنا contact number ضرور دیجئے آہ اور ہم آپ کو ضرور guide کریں گے یہ تمام reports میرے تک آتی ہیں آپ خود انداز رکھ کر لیں کہ آپ کیا آہ رات ہے اور ہماری ہاتھ دن ہے تو تھوڑا سا اس میں آہ time کا فرق پڑ جاتا ہے اور میری reports دیکھے بغیر یہ آہ میرا staff میری consultants کچھ نہیں کر سکتے تو approval میں مجھے دینا ہوتا اور آپ مجھے ابھی بھی بھی بھیج سکتی ہیں ہمارا whatsapp number ہے 0331-259-7322 0331-259-7322 آہ اگین یہ انتہائی safe procedure ہے امریکہ کی وزیر خارجہ آہ جو گزر چکی ہیں آہ کانڈلیزر رائس ان کا بھی treatment ہوا ہے اور ان کا treatment thursday کو ہوا تھا اور منڈے کو وہ آفس میں تھی آہ میرے patients اس چیز کی گوائی دیں گے کہ اس procedure کے بعد آپ کے لیے یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کا procedure کیا گیا ہے اگر ہم وہاں پہ چھوٹی سی bandaid نہ چھوڑیں اگر bandaid اب ہٹا دیں تو آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کہاں سے کیا سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کسی قسم کا سکار نہیں ہم بننے دیتے کسی قسم کا آہ کٹ نہیں لگتا آپ کو کسی قسم کا stitch نہیں لگتا کوئی آہ کسی قسم کے ٹانکیں نہیں ہم لگتے لگتے آپ کو ہم آپ کو بے ہوش نہیں کرتے آپ جاگتے رہتے ہو ٹھیک ہے اب مگر آپ relax رہتے ہو آپ کو pain کو control کیا جاتا ہے اور ہر طریقے سے آپ کو آپ کا خیال رکھا جاتا ہے شکفتہ شیخ انہوں نے کچھ test recommend کی ہیں reply میں جی تو اس کا مطلب آپ کی evaluation ہو چکی ہے شکفتہ آپ جلد از جلد اپنے test مکمل کریں جیسے ہی آپ کے تمام test مکمل ہوں گے میں آپ سے خود personally بات کروں گا اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے ہم جوابات دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ آپ کو ایک consultant gynecologist سے ملوائے جائے گا اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ہم آپ کو لاہور میں حمید لطیف hospital میں بلائیں گے آپ کو time دیا جائے گا اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم جواب دیں گے ٹھیک ہے شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کی registration ہونا بہت ضروری ہے بغیر registration کی ہم patients entertain نہیں کرتے ہیں again dr. imtihaz احمد live from new york آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج ہم نے جو miss concepts ہیں جو rumors ہیں myths ہیں جو جہالت کی باتیں ہیں اس procedure کے بارے میں ان کو ہم نے address کیا ہے ان کے بارے میں بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ انتہائی latest انتہائی safe اور state of the treatment ہے جس میں پاکستان کا فخر ہے الحمدللہ ہم بھی اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ پاکستانی ہیں کہ ہمارے پاس patients ملک سے باہر سے بھی آتے ہیں جس میں Australia, New Zealand, South Africa, Canada, UAE, Saudi Arabia بعض اوقات باہر کے patients زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے patients کم ہوتے ہیں وہ بھی اپنی laziness کی وجہ سے کہ وہ registration نہیں کرا پاتے تو ان کا علاج delay ہو جاتا ہے so again جن لوگوں نے test کرا لیے ہیں اور جن کی میرے سے consultation ہو گئی ہے وہ جلد از جلد اپنی registration کرائیں تاکہ ان کا نام ہم list میں ڈال سکیں کیونکہ hospital ہمیں limited number of beds دیتے ہیں limited number of days ملتے ہیں اس سے زیادہ ہم زیادہ patients نہیں کر سکتے اور اور ہم کسی کو line بھی cut نہیں کرنے دیتے کراچی میں ہماری consultant gynecologist کی team available ہے شگفتہ آپ جیسی آپ کی تمام formalities پوری ہوتی ہیں آپ کی appointment کرا دی جائے گی اسی طرح جو patients پنجاب یا دوسرے علاقوں میں ان کے لئے بھی by appointment ہم patients دیکھتے ہیں اس stage پہ میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگبان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ